بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی نمازیں اثر فوت ہو جائیں گویا اس کے اہل و ایال اور مال و اسباب سب لٹ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کھاتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کھاتا کسی کے عبوں کو مت پھلائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی مسلمان کے عیب کو چھپایا تو بدل میں اللہ تعالیٰ دنیا و آہرت میں اس کے عیب کو چھپائے گا اللہ کا ناپسندیدہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سہت جگڑالو شخص اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ شخص ہے چھوٹا عمل بڑا سواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شخص راستے پر چل رہا تھا کہ اس نے وہاں کانٹے دار ڈالی دیکھی اس نے اسے اٹھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول کیا اور اس کی مغفرت کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان شخص کی اپنے مسلمان بائی کے لیے وہ دعا قبول ہوتی ہے جو اس کی گیر موجودگی میں کی جاتی ہے اور دعا کرنے والے کے پاس ایک فرشتہ ممور ہوتا ہے جب وہ اپنے بائی کے لیے دعا خیر کرتا ہے تو وہ ممور فرشتہ آمین کہتا ہے اور کہتا ہے اسی مثل تمہارے لیے بھی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے اور ان پر صلح رحمی کرے موسیقی